نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر صفدر کی احتساب عدالت پیشی اس تغاستہ کے گواہان بیان ریکارڈ کرا رہے ہیں نواز شریف کی جانب سے ریکارڈ درستری کے لیے درخواست دائر جوڈیسٹر کمپلیکس کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کارکنان کی بڑی تعداد بھی موجود دوہرے میاد ہیں اسی کا خاتمہ چاہتے ہیں ہماری جدوجہد منطقی انجام تک پہنچے گی عمران خان کی زمانت سے متعلق سوال پر نواز شریف کا جواب کوئی حکومت مدت پوری نہ کرے کیا یہی کھیل تماشا چلے گا ہر حکومت ووٹ لے کر آتی ہے مدت پوری کرنا حق ہے کیا حکومت کی ٹانگیں گھینچ کر مدت پوری ہوتی ہے ہماری حکومت وہ سپیڈ پریکر اور سازشیں کر کے مدت پوری کرائی جا رہی ہے خاجہ سعاد رفی کی احتساب عدالت کے باہر میڈیا ٹاک ایک اکامہ پر منتقیب وزیراعظم کو گھر بھیجا گیا ابوری ریفرنسیز پر احتساب عدالت کا ٹرائل چل دہا ہے نواز شریف کے کیس میں اتنی اجلت کیوں مریم اورنزیب کی گفتگو عابید شیر علی بولے ایک طرف جھوٹ بولنے والوں کوہ کمبا اور دوسری طرف نواز شریف ہیں بھارٹی فوج کی کنٹرول لائن پر ایک بار پھر اشتیال انگیزی آئی ایس پی آر کے مطابق جڑی کوٹ سیکٹر میں فائرنگ سے پچتر سالہ خاتون شہیر پاک فوج کی بھرپور جوابی کاروائی بھارٹی چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا انتخابات وقت پر ہوں گے حکومت آئینی مدت پوری کرے گی وزیراعظم شاہد خاکا نباسی کہتے ہیں حکومت جون دو ہزار اٹھارہ میں مدت پوری کرے گی جس کے دو ماہ کے بعد الیکشن ہوں گے حکومت آئینی آئین کے مطابق ہوتی ہے اور قانون کی بالادستی قائم رہنی چاہیے پویٹرہ میں گفتگو لوچستان کے لیے دس سالہ پیکیج کا اعلان